بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ خیریہ سے ہوں گے تو آج پھر سے میں اپنی پیاری بہنوں کے لیے لے کر کے آگئی ہوں بہت ہی زبردست سی ٹپس جی ہاں کچن سے بھی ریلیٹیڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج کا جو ٹپ ہے آج بیوٹی سے بھی ریلیٹیڈ ہے آپ اپنے سکین کو سردیوں کے موسم میں کیسے اچھے سے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ بیوٹی بھی ہم لوگوں کو بہت ہی ضروری ہوتی ہے ہم لوگوں کو اپنے سکین کا بھی خیال رکھنا ہے تو چلی ٹپ کے اور بڑھتے ہیں اگر اچھا لگے لائک شئر سبسکرائب کر دیجئے گا تو دیکھیں ٹپ نمبر ون میرا یہ ہے تو ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے خاص کر کے تھن کے موسم میں بہت زیادہ بلیک ہیڈ سو جاتے ہیں تو جس کے وجہ سے اس کی ایک میں اپائے آپ کو بتانے والی ہو یہ میں نے یہاں پہ کافی لے لیا ہے کافی جو ریگولر ہم لوگ یوز کرتے ہیں نا وہ کافی لے لینا ہے اور ہنی لے لینا ہے تو بس دو انگریڈین سے ہی آپ کو میں میجک دکھانے والی ہوں آپ ضرور یوز کیجئے گا I mean ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا تو پہلے سب سے پہلے ہم لوگ ہنی لے لیں گے ہنی کو اپنے نوز کے اوپر میں آدھا منٹ تک اس طریقے سے رب کر لیجئے گا چاہے تاکہ وہ اچھے سے ایبزورب ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ کافی لے لیں گے کافی کو لے کر کے نوز کے اوپر ایک دم ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم لوگوں کو رب کرتے رہنا ہے جی ہاں تاکہ اچھے سے جو نوز کا جو بلیکٹس ہے نا وہ ایک دم بھی سوفٹ ہو جائے سوفٹ ہو کر کے نکل جائے اچھے سے کم سے کم دو منٹ تک آپ کو رب کرنا ہے اس کے بعد دیکھئے آپ کو وارٹر سے واش کر دینا ہے جی ہاں تھوڑا سا گنگونا پانی لینا ہے اس سے واش کر دیجئے گا ماشراللہ بہت زیادہ اچھا ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا تو نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں نیکس ٹپ آج کا ہمارا یہ ہے جیسے کہ ایم ایم دستہ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے چیزوں کو پیس لیتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جلبازی میں ہم لوگ کچھ مسالے بھی اس میں پیس لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ جب چائے بنانی رہتی ہے تو اس میں مسالے کا جو ہے اس میں لا جائے گا اگر ہم لوگ کلیچے وغیرہ کوٹیں گے تو جس کو اس ملک کو دور کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک ٹیشو پیپر لے لینا ہے اور ٹیشو پیپر میں ہم لوگوں کو ایٹ کرنا ہے صرف اور صرف سرکا جی ہاں یہ وینیگر ہے وائٹ وینیگر جو ہوتا ہے اسے ہم لوگ اس میں ایٹ کر لیں گے ایٹ کرنے کے بعد اسے تھوڑا بہت ہم لوگ کوٹ لیں گے اور کوٹ کر کے جو ٹیشو ہے نا ٹیشو کو امام دستہ کے چاروں طرف اچھے سے اندر کی طرف لگا دینا ہے تاکہ ہمارا جو یہ ہے نا بہت اچھے سے ہو جائے اور تھوڑا سا آپ کو دینا ہے اس میں سوڈا جی ہاں کھانے والا سوڈا بس تھوڑا سا زیادہ نہیں ہافٹی سپون دے دیجئے گا اس طریقے سے کوٹ لیجئے گا کوٹنے کے بعد سارے کو اچھے سے لگا دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے سب میں لگ جائے چاروں طرف لگ جائے اور آپ یقین مانگئے اسے آپ اس طریقے سے چار سے پاس گھنٹے کے لیے اگر رکھ دیں گے تو اس کا سمیل پورا گائب ہو جائے گا اور اچھے ریزلٹ پانے کے لیے آپ کو رات بھر اوور نائٹی سے رکھ دینا ہے اور نیکس ڈے اسے اچھے سے واش کر لیجئے گا پانی سے اور آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ سامنے رہے گا ٹرائی کیجئے اس کے بعد پتہ چلے گا تو نیکس ڈیپ ہمارا یہ ہے نیکس ڈیپ کی طرف چلتے ہیں ہمیشہ کیا ہوتا ہے بچوں کا کاپی آئے دن ختم ہوتے جاتا ہے جی ہاں ختم ہو جاتا ہے اس کے بہت سارے یوزز ہیں میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں بھی بتاؤں گی انشاءاللہ پر آج کا پہلا یوز اس کو ہم لوگ کیا کریں گے اس طریقے سے ہم لوگ کوکیز کی بوٹل جار وغیرہ لے آتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے کہ تھنڈ کے موسم میں یا پھر برسات کے موسم میں اس میں پانی پانی نہیں وہ بہت زیادہ نرم سا ہو جاتا ہے اندر میں جو مویسچر اس کا چلے جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ نرم ہو جاتا ہے تو ہم لوگ ایک سیمپل سا ایک پیپر لے لیں گے جہاں یوز کیا ہوا یہ پیپر ہے تو اسے بھی ہم لوگ استعمال میں لیں گے اس طریقے سے ڈککن کی اوپر ڈککن کو لگانے سے پہلے رکھ دینا ہے اس کے بعد اسے اچھے سے ٹائٹلی بند کر دینا ہے اور آپ دیکھیں گے کوئی بھی آپ کا بسکٹ وغیرہ کوئی بھی کوکیز جو ہے وہ نرم نہیں ہوگا چاہے آپ دو مہنے تین مہنے چار مہنے جتنے بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں تو چلیے نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں ٹپ نمبر فو ہمارا یہ ہے آج کا تو بہت ہی زبردست یہ ٹپ ہے ضرور ٹرائی کیجئے دیکھیں جب ہم چاول کو واش کرتے ہیں تو اس کا پانی جو نکلتا ہے پہلا پانی جو رہتا ہے چاول واش کیا ہوا اسے ہم لوگ کیسے یوز میں لیں اس کو ہم لوگ کیا کریں گے اسے پیکنا نہیں ہے اسے پلانٹس میں ڈال دینا ہے جہاں اسے پلانٹس میں دیجئے گا تو فرنس ریکویسٹ کرتی ہوں اگر آج کے ٹپ سے کوئی بھی ٹپ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز 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 لائک شئر سبسکرائب اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں موٹیویشن مجھے ملتی ہے آپ لوگ کی کمنٹ سے تو آگے بھی انشاءاللہ اچھے چھے ویڈیو لاؤں گی پھر ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ